اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ Welcome back to my youtube channel It's me Sadiya Hasnay ویڈیو میں آپ لوگ ایک ستکاشی فار منٹ آئی میکپ لوگ شیئر کیا ہے بہت جلدی آپ لوگوں گھر میں کریں گے اور ایزی طریقے سے آپ لوگوں کو سکھایا ہے اور اپنے پروڈکٹ استعمال کر کے چلتے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے پروڈکٹ ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں فائنل ٹچ میں سے وائٹ شیئر لینا ہے آپ لوگ کسی بھی اپنی پیلٹ میں سے برش بہت سمول تھا اس لئے اس کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہا تھا تو آپ لوگ انہیں لانگ تھوڑا سا بڑا بگ برش لینا ہے اتنا بڑا بگ نہیں ہونا چاہیے بس درمیانہ ہونا چاہیے اتنا آپ نے برش لینا ہے جیتنا آپ کی آئی برو بون کے اوپر آجائے اتنا چھوٹا نہیں لینا کیونکہ بڑی مشکل ہوتی ہے چھوٹے برش کے ساتھ اپلائی کرنے میں نے پھر فنگرز کے ساتھ اپلائی کیا تھا اور جو میری آئی برو کی فرنٹ سائیڈ تھی وہاں میں نے اس کو برش سے پلائی کیا تھا کیونکہ وہاں ہم نے بریک سائیڈ پہ لگانا تھا اس لئے چھوٹے برش سے تو باقی سائیڈ پہ میں نے فنگرز کے ساتھ بلینڈ کر لیا تھا اور اس کو یہاں پہ لگانا ہے کیونکہ ہم نے اپنی آئی برو بون کو ہائلائٹ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے وائٹ شیڈ سے آئی لائٹ کیا تھا تو ہم نے بھی اس سے ہی آئی لائٹ کرنا اس کے بعد میں نے لے لیا ہے یہ کوپر شیڈ اس کو آپ لوگ نے اپنی فنگرز کے ساتھ اپلائی کرنا ہے یہ فنگرز کے ساتھ بہت کمال کا لگتا ہے پوری لڈ پر آپ لوگ نے اسے اپلائی کر لینا ہے اوپر کریز تک نہ اسے لے کر جانا ہے اور اچھی طرح اپر بلینڈ کر دینا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے بلکل بھی بیسے بلینڈ کرنا آپ لوگ نے اسے تاکہ جو لائن ہے نا ایک مطلب کہ جو کلر ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے جو اپنا ڈاک کلر دے رہا ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے اوپر ایک اچھی سی جو ہے جسے ہم کریز لائن بولتے اس طرح جس طرح میں کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اس کے بعد میں نے لے لیا یہ پستہ کلر مطلب کہ گرین کلر ہے تو اس کو میں نے لے کے اپنی ہائلائٹ کر لے انر کورنر کو اپنی بریش سے کر لیں پھر آپ لوگ فنگر کے ساتھ اپلائے کر لیں جس طرح آپ کو آسان ہو تو میں نے پھینڈے لے لیا میسٹ روز کی گلیٹر پیلٹ اس میں سے پنک شیڈ لیا ہے مکس پنک اس کو آپ لوگوں نے اپنی لیڈ ایریا پڑھنا اپلائے کر لینا ہے اچھی طرح ہر جگہ مطلب پوری لیڈ پر چاہے آپ لگانے چاہے آپ نے جس طرح میں لگا رہی ہوں اتنا ہی آپ لگا لیں اس کو بھی میں اچھی طرح لگا رہی ہوں تاکہ فول آؤٹ نہ ہو سکے اس کے بعد میں نے وہی شیڈ لیا ہے کوپا اور اس کو اپنی آئس کے نیچے سائٹ پر اپلائے کر رہی ہوں سمال برش کی مدد سے فلیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد میں لے لیا ہے 36 ایچ کا لائنر یہ لائنر بہت اچھا لائنر ہے اور آپ لوگ بگنس اس سے لائنر لگا سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس لائنر سے لائنر لگا رہی ہوں سٹوکس میں کھیچ رہی ہوں اور اگ دم سے نہیں لگانا کیونکہ ہم بگنرز کو اتنی جلدی لائنر لگانا نہیں آتا تو ہم لوگوں نے چھٹ چھٹی جو ہے سٹوکس سے کھیچنا ہے اور پھر لائنر کریٹ کرنا شروع کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ لازٹ پر ونگ بنانا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ جو ہے وہ ونگ بنانے لگی ہوں آپ نے تھوڑا سا کر جو ہے وہ باہر کو نکال لائنر اور اس کے بعد اوپر کو تھوڑی نہ ڈرو کرنے اس کے بعد آپ نے اپنی آئیس کلوز کر کے نہ تو پھر اندر کی طرف جو ہے وہ لائنر کو لگا دینے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح آپ لوگوں نے جو ہے وہ لائنر کو اندر کی طرف لگانا ہے اور یہ میرا لائنر ڈن ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے لے لیا ہاتھ کہ کہتے ہیں کاجل آپ کو ایسا بھی کاجل لے لیں تو کاجل میں نے لیا تھا میبلین کا شاید اس کے بعد میں نے لیا ہے مسکارا مسکارا آپ لوگوں کو پتا ہے ڈرما کول کا اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح اوپر بھی نیچے بھی اچھی طرح کوٹ کر لیا دراصل میری آئیس کی نا جو لیشیز ہیں وہ ہے بہت کام ہے جب میں مسکارا لگاتی ہوں تو اتنا شونی ہوتا تو یہ ہے میری فائنل لک یہ تھا فور منٹ آئی میک اپ لک تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا کاشیز انسپائر میک اپ لک ہے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا آئی میک اپ لک کس طرح کا لگا تو میں کوشش کروں گی کہ ایسے ہی اچھی اچھی سی جو ہے نا ان کی ویڈیوز لاتی رہوں آپ لوگوں کے لئے میک اپ آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سکھاتی رہوں اور بتاؤں کہ کس طرح مطلب کہ ہم لوگ اپنے گھر میں پڑیوی چیزوں سے کس طرح کر سکتے ہیں کاشیز میک اپ لک تو یہ ہے ان کا برائیڈل میک اپ لک آپ لوگ چاہیے اسے کسی بھی ایونٹ پر کر کے جا سکتے ہیں جس سوٹ کے ساتھ آپ لوگ میچ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اسے پارٹی پر کہیں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کے پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرنا میرے چینل کو بلکل بھی مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں رکھیں گا یاد انسٹرگرام بھی فولو کرنا مت بھولنا اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گا کہ میری آنکھ جو لال کیسے ہو گئی ہے میں لائنر جب لگار تھی کاجل تو میری آنکھ میں لگ گئی تھی اس لئے یہ لال ہے تو یہاں پیارو سبسکرائب کا بٹنس کلک کر کے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اللہ حافظ